السلام علیکم اس کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو فسادات جو ہم نے دیکھا پہل پلانٹ فسادات تھے اور اس کے لئے ہی پہلے سے معلوم انتصار نے اس کے لئے ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس کے لئے علانات کو برا کیے اب وہاں کے مسلمان بھی اپنے آپ کو بچانے کے لئے اسے مقابلہ کرنا پڑا اور یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ اس مقابلے میں کوئی زیادہ مقصان نہیں پڑا اس کے لئے چھے لوگ مارے گئے تھے اور دو شاید پرنس والے ہیں اس کے لئے اس کے لئے جو سب سے بران افثان باہر یہ حکومت کی جانئی سے وہ غریب لوگوں کے گھریں توڑا گئے چاہاں کربڑ بھی وہ اس کے لئے چھے دے جائے چاہاں کربڑ بھی بہن سے جائے بھی بیس بیس کلو پر پچی پچیسی مٹر توڑ بھی گھروں کو گرائے گا اور جو غریب لوگوں کے معاسم لوگ کے گھر آئے ہیں اس میں لے بھائیں اور بعض مقامات میں ہمارے ہم سکھ دوڑ لیتے ہیں ہم سکھ دوڑ لیتے ہیں اور تحجاج کرتے ہیں کہ یہ جو طریقہ چلا جا رہا ہے کہ جہاں گربڑتی ہیں نئے خانومی طریقہ ہے کہ ایک بچہ گربڑ کرتا ہے ایک گھر میں میں نے ابھی بتایا کہ ایک گھر بنانے کے لئے کئی نسلک چاہتے ہیں اور اگر ایک گھر میں کوئی بچہ گربڑ کرتا ہے بچہ گفتی کرتا ہے تو پورے گربانوں کو سزا بھی نہیں بچہ گربڑے کارتے ہیں ہیٹر سے ہزاروں لاغوں کوڑوں نے بھپلے کیے ہزاروں لاغوں کوڑوں نے بھپلے کیے ہزاروں لاغوں کوڑے کیا جو ان کو خورٹ نے مانا سزا بھی نہیں کیا ان کے گھر توڑا ہے ان کے محل توڑے گئے کیا ان کو اپنے خسام پہنچا یہ معصوم لوگوں کے گھر توڑے جائے کبھی کوئی چیز پر یہ توڑے جا رہے ہیں اس کے لئے یاد ہے کہ حکومت کو بھی سوچا چاہیے اور یہ بیل پلان کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ یوپی میں شروع اس کا نیازہ میں مسلمان کے خرط لے گئے پھر اس کا نیازہ ہو گئے اور پھر آج ہی کی اطلاع ہے اس لئے پھر آج ہی مسلمان کو معاملی ٹکر طرح مارا گیا پھر کوچش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر ڈرائے جائے گھر گرام میں اور اس جتنات کے لئے میں خاص کر حریانہ میں مسلمان کو ڈرائے جائے اور مسلمان کو پریشر کیا جائے اور اس کا سائز ہی فائدہ اٹھایا جائے اور اس سائز ہی فائدہ اٹھانے کے لئے مسلمانوں کو گھر گردشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی ہم انتجاعت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ خانون اس کا سخت نوٹ لے گا اور ہماری ہائی پورڈ ہونے دیجے اس کے بارے میں سخت پیسل دیں گے اور ہم اس بات کے لئے سخت انتجاعت کرتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی اخصان ہوتا ہے تو آپ کو بڑا بڑا سعادہ دیجئے کوئی اگر اس پر ملزم آئے اور خصوات ہتھارت آئے تو ساتھ دیتے ہیں کس کے جو گھر چوڑے جا رہے ہیں اس کے دسوں کی محنت تباہ کیا جا رہا ہے اس کے اخلاف ہمیں دے جا رہتے ہیں ساڑھ سا سو گھر خریب خریب ہاتھ اٹھوڑے ہیں سا سو اٹھالیس کچھ گھر ہیں اور پھر کئی لوگ زقیمی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کاروبار کو تباہ کر دیا گیا میں نے بھی زیادہ تقیمی ہوتایا ایک دکان توڑی گئی ہریانہ ٹرائلز کی انہوں نے تین مسلم تین چاہر صاحب کو بچھایا انہوں نے کھر میں کھانا گیا اس کے بعد میں بھی کھالتے ہیں ان کا کوئی دکھل نہیں تھا انہوں نے دکان کو توڑا گیا انہوں نے کافی نخصان پھاچا گیا جب دورا ہوا تو وہاں پر بھیانے گروہ میں گلائے تھے سبکی تو نمازد ہے پانچ سال لوگ جو سب سے ادا خریدتے ہیں وہاں پر دو تین سو گھر بنائیں گے اور لوگوں کے انتصال دیا گیا اور اس ہی تینیشن سے آپ سکرمان نکھا گئے وہاں پر لوگوں کی مدد کی گئے اب یہاں کے لئے بھی ہمیں مسائلات کے میکارے میں پہاکتے ہیں یہاں دو اٹھ مسئلے ہیں جس سے کئی بچوں کو گرفتہ کر لیا سالے تین سو چار سو بچوں کو گرفتہ کر لیا سالے تین سو چار سو بچوں کو گرفتہ کر لیا ان کے لئے خانونی امتاد آسکر بہی ہوئی اس پر تنظیم کوشش کریں گی جو بھی مدد ستھی اپنے طرف سے اپنے استطاع تحرمکشن کرتا ہوں ایسا ہے کہ ہائی ویب سے روکا جاتا تو دوستے مقامت سے جانا جانے کیلئے جب نقصان باؤا جانا نہیں کہا جاتا میں اللہ 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 جانے سے آج یہ پروگرام ہریانا کا آنکھوں دیکھا حال رکھا گیا ہے جو مدینہ ایجوشن سینڈر پہ رکھا گیا تھا ہماری جانب سے مجیستہ میری ملت کی جانب سے ایک وقت شفیق صاحب مہتر مجیستہ میری ملت اور رویدو رایف طریق صاحب ایسیگلی ممبر جو ہمارے کلن مجیستہ میری ملت کی دونوں دورے پہ گئے تھے الحمدللہ وہاں پر ان لوگوں میں دورہ کیا اور جو فساد بدائی جانا ہے وہاں پر معاینہ کیا اور اس میں یہ پایا گیا کہ قریب ساڑھے سات سو گھروں کو جو ہے بلڈوزر کے تحت جو ہے کھا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی دکانات کئی جو ہے کاروبار مسلمانوں کے ساتھ پہنچایا گیا ہے دورہ تحس نحس کر دیا گیا ہے کئی کاروبار اور اس کی ہم سخت نوت لیتے ہیں اور اس کا اعتجاج کرتے ہیں کا مہنمیلت کی جانب سے کہ یہ جو گھر ڈھائے جا رہے ہیں اور یہ جو مسلمانوں کی معاشیت کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ بلکل جو ہے غیر قانونی ہے اور اگر کوئی قصوروار پائے جاتا ہے تو ہم جو ہے اس پہ لیگل نوٹ دینے کے ہم خلاف نہیں ہے بلکل جو ہے لیگل کاروباری کر سکتے ہیں لیکن جو قصوروار نہیں ہے ان کو جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور کئی طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی معاشیت کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کا ہم سخت نوٹ لیتے ہوئے جو جاتا کرتے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کا جو بلدوگر کی کاروباری ہے اس کو ختم کیا جائے اس میں کئی جو ہے گھروں کو ڈھا دیا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گھر بنانا آج کل کوئی آسان چیز نہیں ہے لیکن کئی گھروں کو ڈھا کر جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور جو کاروباروں کا نقصان ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی لاکھوں روپے اس میں نقصان ہوئے ہیں اور آج کے دور میں مہنگائی کا دور ہے جہاں پر روٹی دو وقت کی ملنا جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہے میڈل کلاس کے لوگوں کو ان کے کاروبار کو اور ان کے مکانات کو نقصان پہنچا کر یہ بہت غیر جمہدارانا حرکت یہ فساد میں ہوئی ہے ہم اس کی سخت احتیاج کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی بھرپائی کی جائے اور جو ہے ان لوگوں کا جو گھر اور جو مقا اور جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے اس کے لئے کچھ مدد کی جائے شکریہ